اوز باللہ من شیطان وجہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو پاک جو پورٹل میں نمیز ریحان علی سیدیکی ویورز نیو ویکنسی لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے لئے آفیس آف دیڈسٹک اینڈ سیشن جج دادو میں نیو ویکنسی آگئی ہیں جانیں گے مکمل تفصیلات ہماری اس ویڈیو کے اندر ویکنسی کون کونسی ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے فل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو سٹرٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستو سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے مہربانی کر کے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ڈیلی بیس پہ جو بھی نیو جوبز آتی ہیں ان سے آپ اپ ڈیٹیٹ رہے دوستو ڈیسٹک اینڈ سیشن جج دادو سیشن کورٹ میں نوکریاں آ چکی ہیں مہربانی کرنا terminal لائسنس اور تین سال کا stesso healing میں تجربہ ہو نمبر چار پہ بک بائنڈر بی پی ایس پانچ کی ویکنسی ہے بیچ سٹھایع سال عمر کی حدی میٹرک پاس ہونا چاہیے نمبر پانچ پہ نائف کاسط بی پی ایس людہ تین کی ویکنسی ہے بیس سٹھایع سال عمر کی حدی پرائمری پاس ہونا چاہیے نمبر چھے پہ نائف کاسط بی پی ایس دو کی ویکنسی ہے بیس سے اٹھائیس سال عمر کی حد ہے پرائمری پاس ہونا چاہیے نمبر ساتھ پہ وارٹر مین بی پی ایس 3 کی ویکنسی ہے بیس سے اٹھائیس سال عمر کی حد اور پرائمری پاس ہونا چاہیے نمبر آٹھ پہ مالی بی پی ایس 2 کی ویکنسی ہے بیس سے اٹھائیس سال عمر کی حد ہے پرائمری پاس ہونا چاہیے نمبر نو پہ چوکی دار بی پی ایس 3 کی ویکنسی ہے بیس سے اٹھائیس سال عمر کی حد ہے پرائمری پاس ہونا چاہیے نمبر دس پہ چوکی دار بی پی ایس دو کی ویکنسی ہے بیس سے اٹھائیس سال عمر کی حد ہے پرائمری پاس ہونا چاہیے نمبر گیارہ پہ سویپر بی پی ایس تین کی ویکنسی ہے بیس سے اٹھائیس سال عمر کی حد ہے پرائمری پاس ہونا چاہیے نمبر بارہ پہ فراش بی پی ایس دو کی ویکنسی ہے بیس سے اٹھائیس سال پرائمری پاس ہونا چاہیے یہ مکمل معلومات ہو گئی ویکنسی کی عمر کی حد بھی میں نے آپ کو بتا دی اور اس کے اندر جو ہے وہ تعلیمی قابلیت کتنی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ان اسامیوں کے لیے صرف دادو کا ڈومی سائل رکھنے والے امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں دادو کے علاوہ کسی بھی ڈسٹرک کے ڈومی سائل کے بندے اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں درخواست دینے کے لیے آپ نے ایک پلین اپلیکیشن لے لینی ہے جو کہ فوٹو کاپی والے سے بہ آسانی آپ کو مل جائے گی اس میں اپنی ساری ڈیٹیل جو بھی ہیں نام ولدیت سین ای سی نمبر تعلیمی قابلیت اور کس پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ کر اس کے ساتھ آپ نے لگانا ہے شنکتی کارڈ ڈومی سائل پی آر سی اور میٹرک یا پرائمری کا سرٹیفیکٹ لگانا ہے اور دو عدد پاسپورٹ سائز تصویر اس پر لگا کے پورا ایک سیٹ جس طرح ہم جوب کے لیے اپلائی کے لیے بیچتے ہیں وہ بنا کے اس کو اٹیسٹڈ کروانا ہے ساتھ میں اس کے درخواست لگانی ہے اور آپ نے جو ہے وہ آفس آف دیڈسٹک اینڈ سیشن جدادو میں جمع کرا دینا ہے پچیس اپریل دو ہزار تیس سے پہلے ٹیسٹ اور انٹرویو کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا انٹرویو میں اصل تعلیمی سرٹیفیکٹ پیش کرنے ہوں گے کسی بھی بندے کو ٹی ای ڈی اے نہیں دیا جائے گا انکمپلیٹ درخواستوں پہ غور نہیں کیا جائے گا سرکاری ملازم اپلائی سے پہلے این او سی لے کر اپلائی کریں گے دوستو اس کے اندر ایک سے بارہ اسکیل تک کا تین سو روپے تک کا یہ کہہ رہے ہیں تین سو روپے کا ہر عودے کے لیے پوسٹ بی پی ایس ایک سے بارہ تک جو ہے وہ لائے دار کریڈٹ سلپ جو کہ صورت نیشنل بینک آف پاکستان مین برانچ دادو ڈبل زیرو ایٹ کے اکاؤنٹ نمبر دوستو چونون مائنس نائن میں جمع کروانی ہوگی مطلب آپ کو کریڈٹ سلپ وہاں سے لے کے تین سو روپے فل کر کے اس کو آپ نے نیشنل بینک میں ہی جمع کرانا ہے اور دادو کی برانچ میں انہی کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دینا ہے اور اس کی اصل رسید کی کاپی اپنی درخواست کے ساتھ جو ہے وہ لگا کر بھیج دیں گے وہاں پہ مطلب جمع کرا دیں گے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کریں گے کہ اس کی ایک فوٹو کاپی اپنے پاس رکھ لیں گے باقی ہر درخواست کے ساتھ الگ سیٹ اور الگ جو ہے وہ تین سو روپے کا تین سو کی کریڈٹ سلپ وہاں پہ جو جمع کروانے کے بعد ہے وہ آپ کو لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے جمع کروا دینا ہے دپارٹمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آخری ہوگا سیلیکشن کمیٹی کا آخری فیصلہ وہی اسی کی بنیاد پہ میرٹ پہ فائنڈمنٹ ہوگئی ٹھیک ہے دوستو ہماری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایٹوٹائزمنٹ کا لنک مل جائے گا تاکہ بہ آسانی آپ کلک کر کے ایٹوٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کر کے اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ لیں اور ایٹوٹائزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں چینل کو سپورٹ اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جوب کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ تینکس فور واشنگ